اگلی نماز ہے نمازِ استسکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں برانِ رحمت کے نزول کے لیے یعنی بارش کے نزول کے لیے ادا کی جانے والی نماز نمازِ استسکہ کہلاتی ہے اگر بارش نہ ہو تو نمازِ استسکہ کا بار بار پڑھنا مستحب ہے اور تین دن تک اسے متواتر پڑھا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ اپنا لطف اور کرم فرمائے اس کے پڑھنے کا مسنون طریقہ ایسا ہی ہے جیسے کہ دو رکت نماز ادا کی جاتی ہے مگر بہتر ہے کہ پہلی رکت میں صورت العالیٰ اور دوسری رکت میں صورت الغاشیہ پڑھی جائیں نماز کے بعد امام خطبہ پڑھے اور دونوں خطبوں کے درمیان جلسہ کرے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی خطبے میں پڑھے اور خطبے میں دعا اور تسبیح استغفار کرے اور اثنائے خطبہ میں چادر لوٹ دے یعنی اوپر کا کنارہ نیچے اور نیچے کا اوپر کر دے خطبے سے فارغ ہو کر قبلہ رکھ ہو کر دعا پڑھے نماز استسکہ پڑھنے کے لیے کوئی معین وقت نہیں ہے البتہ مقروع اقاد کے سوا دن کے پہلے حصے میں نماز استسکہ پڑھنا سنت ہے موسیقی موسیقی